سوال ہے کہ لوٹری حرام ہے یا حلال اسے خریدنا چاہیے یا نہیں اور جتنا جیتا ہوا پیسہ حرام ہے یا حلال تین سوال ہیں ایک لوٹری حلال ہے کہ حرام اللہ نے فرمایا کہ کہا کہ لوگ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے اور تھوڑے بہت فائدے بھی لوگوں کے اس میں ہو جاتے ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت ہی زیادہ بڑا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں کیا ہے گناہ ہے اور جس چیز میں گناہ ہو وہ جائز ہوتا ہے وہ نہ آپ کو بولنا پڑے گا گناہ جائز ہے نہ کیا ہوتا اس سے بولتا ہے جو چیز گناہ ہے وہ جائز نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ لوٹری خریدنا بیچنا مفت میں کسی کو دینا مفت میں دینا نہ خریدہ نہ بیچا لے جا تیرا تو کام ہو جائے گا یہ بھی نہیں جائز ہے تو لوٹری جوا جائز نہیں ہے اب اگر کسی کی لوٹری لگ گئی تو اب وہ اس کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے اس کے لئے وہ پیسہ حلال ہے اور سوال کیا اس میں کہ اس کا جیتا وہ پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے خریدنا بھی اس کا جائز ہے نہیں اور اس کا جیتا ہوا پیسہ بھی آدمی کو جائز نہیں ہے کسی آدمی کو پیسہ آ گیا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں سود کے بارے میں علماء نے ایک بات یہ کہی ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ مستقل صالح میں ذکر کیا سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی آدمی اس کو معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے یا جوا وغیرہ حرام ہے تو اب ایسی صورت میں ایک آدمی نے پہلے کما لیا اب بعد میں جا کے اس کو معلوم پڑا کی تو حرام ہے اسلام میں جیسے کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا یا کوئی مسلمان بے دینی کی زندگی گزار رہا تھا اب بعد میں جا کے اس کو معلوم پڑا تو ایسی صورت میں اس کا جو کمایا ہوا مال تھا اب کیا اس کو چھوڑ دینا یا اس کو رکھنا اب کیا کرے اس کے کپڑے خریدے گھر بنایا گاڑی لیا اور سب کچھ کیا اب تو سارا پیسہ وہی ہے جو پچھلا تھا اب اس کا کرے کیا چھوڑ دیں گھر پہ نکلے گھر سے باہر نکلے بھی بچوں کو لے کے کیا کریں تو اس سلسلے میں قرآن کی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَعِضَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَفْ کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی اور فَمَنْ جَاءَهُ مَعِضَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا وَرُکْ گیا فَلَهُمَا سَلَفْ جو پہلے اس نے کمالیا تھا وہ اس کا ہے جو پہلے اس نے کمالیا تھا وہ اس کا ہے اللہ تعالی نے بھی جب سود کی حرمت کی آیات نازل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے ان سے نہیں کہا کہ سارا سود کا پیسہ پھیک دو بلکہ آپ نے اس کو رہنے دیا تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی اس نے پہلے کمالیا ہے اب اس میں دو سو ہوتا ہے شیخ بنباز کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کی بواقعی ضرورت جتنی ہے اس کے علاوہ اگر وہ دے سکتا ہے تو دے دے لیکن اگر واقعی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ تھوڑا بہت ہے تو ایسا آدمی وہ پیسہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے دینا لازم نہیں ہے دینا لازم نہیں ہے